کیونکہ آگے جو لڑائی ہم نے لڑنی ہے وہ اکیلے میری لڑائی نہیں ہے وہ مہدین صاحب کی لڑائی نہیں ہے وہ ریاض صاحب کی لڑائی نہیں ہے اگر ہم نے جمہو کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اگر ہم نے درست کرنا ہے اس کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہوگا اس کا فائدہ یہاں پہ ہم جو سامنے آپ کے کھڑے ہیں ان کو نہیں ہوگا اس کا فائدہ یہاں جمہو کشمیر کے ہر باشندے کو ہوگا تو یہ لڑائی ہماری اکیلے کی نہیں ہے ہم یہ لڑائی مل کے جمہو کشمیر ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس لیے ہم نے پچھلے دنوں کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا حالانکہ ہمارے لیے وہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا ہمارے لیے ان سیٹوں کو قربان کرنا جہاں پہ ہم جانتے تھے کہ اگر کوئی مقابلہ دے سکتا ہے وہ نیشنل کانفرنس مقابلہ دے سکتی ہے لیکن کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ بی جے پی کے خلاف خاص کر جمہو کے نچلے علاقوں میں رجوری میں پنچ میں کانگریس اور ہم جو ہیں مل کے ان طاقتوں کا مقابلہ کریں تب ہی ہم نے جا کے یہاں پہ کچھ سیٹیں جو ہے نیشنل کانفرنس کی جولی سے نکال کے کانگریس کی جولی میں ڈال دیئے اور اس کا پہلا ہی اثر ہم نے دیکھا جبکہ غلام نبی آزاد صاحب نے کہا کہ اب وہ کیمپین کرنے نہیں آئیں گے انہوں نے اپنے امیدواروں کو کہا ہے اگر آپ میدان میں رہنا چاہتے ہو یا رہو اگر میدان چھوڑنا ہے تو چھوڑو مشکلات ہم نے بہت دیکھے ریاض صاحب نے اپنی تقریر میں ان کے طرف اشارہ کیا اشارہ کیا کھل کے کہا یہاں پکڑ دکڑ رہی گریفتاریاں رہی بینہ کسی وجہ نوجوانوں کو تنگ کیا گیا ستایا گیا مختلف قانون ان کے خلاف استعمال کیے گئے یہاں کے ہمارے لوکل جیل تبھرے تو پھر نوجوانوں کو جمہو کشمیر سے باہر جیلوں میں رکھنے کا کام انہوں نے شروع کیا اندھا دن پی اے سے کا استعمال ہوا نیشنل کانفرنس کے منشور میں اب اس سے شاید ریاض صاحب کے کام کاج میں تھوڑا سا فرق آئے گا لیکن ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی تو ہم جمہو کشمیر سے پی اے سے کا کانون جو ہے ہٹا دیں گے تبارہ کبھی اس کانون کے گلت استعمال کی کنجائش نہ رہے تم نے کہا ہے کہ جہاں جہاں نوجوانوں کے ساتھ پکڑ دکڑ ہوا ہے گریفتاریاں ہوئی ہیں اس سلسلے کو ہم روکیں گے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو بھی ویریفیکیشن میں تنگ کیا جاتا ہے پاسپورٹ جب حج کرنے جانا ہوتا ہے پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے پاسپورٹ کی جب پولیس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی نہیں جب بینک کا لون لینے جاتے ہو اس میں پولیس کی ویریفیکیشن جب مانگی جاتی ہے یہ لوگ آپ کو دیتے نہیں ہیں جب سرکاری نوکری لینی ہوتی ہے اس میں پولیس کا نو سی چاہیے ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو دیتے نہیں سختی اور ظلم کے علاوہ پچھلے پانک چھ سالوں میں ہم نے کچھ نہیں دیا اور اس لیے میں آج سید ریاض صاحب کو نیشنل کانفرنس میں آتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے ہمارے ہاتھ اور زیادہ مضبورت ہو ہم اپنا پیغام اپنا منشور کیونکہ الیکشن جو ہے ٹھیک ہے ایک طرف سے آپ امیدوار کا چہرہ دیکھتے ہو ایک طرف سے آپ تنظیم کا نشان دیکھتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تنظیم آخرکار اگر حکومت میں آتی ہے تو اس حکومت کا استعمال کس طرح کرے گی اور اس لیے میں آپ سب ساتھیوں سے گزارش کروں کہ مہربانی کر کے آپ ہمارا منشور دیکھئے ہیں دیکھیں کہ ہم نے کیا لوگوں کے سامنے رکھا ہے کس طرح ہم نے صرف سیاسی باتیں نہیں کی ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے آپ بوکھیں مرو لیکن ہم سیاسی بات ہی کریں گے ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ جہاں ہم سیاسی لڑائی لڑیں گے وہاں آپ کے روزمرہ کی مشکلات ہیں آپ کی پریشانیاں ہیں چاہے وہ نوجوانوں کے روزگار کو لے کے ہو چاہے وہ مہنگائی کو لے کے ہو چاہے وہ بجلی کے نظام کو لے کے ہو چاہے بجلی کے بل کو لے کے ہو جس طرح پانی کے بل آج ان کی کوششیں کی گھر گھر پہنچائیں اس کو لے کے ہو جس طرح ہمارے ویڈو پینشن اولڈ ایج پینشن سوشل ویل فیر کی سکیم ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے تحس نحس کی جس طرح انہوں نے جو بابا ایک قوم نے وراست میں ہمیں بچوں کے لیے مفتعلیم کا ایجنڈا رکھا تھا ایک ایک کر کے لوگوں نے وہ مفتعلیم ختم کی ہم نے اپنے ایجنڈا میں ان سب چیزوں کا جو ہے ایک علاج رکھا ہے ہم نے مفت بجلی کی بات کی ہم نے مفت گیس سلنڈروں کی بات کی ہم نے پانی کے بل ختم کرنے کی بات کی ہم نے یونیورسٹی کے لیول تک بچوں کے مفتعلیم کی بات کی ہم نے سوشل ویل پیر کی سکیموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی ایسا کوئی حصہ نہیں ہے لوگوں کا ہمارے جو گجربہ کروال بھائی ہیں انہیں جو تکلیف ہوتی ہے انہیں جو فورس رائٹ ایکٹ کے تحت جو حق ملنا چاہیے جو ان کو اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے ان سب چیزوں کا ذکر ہمارے منشور میں ہے اب میں امید کروں گا